السلام علیکم ماضی قزین یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدیر کرتی ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد و علیہ و صحابہی و بارک صلی اللہ آج ماضی قزین میں ہم بنا رہے ہیں چائے کے لئے نمک بارے بڑے اسی طریقے سے ہوں تھوڑے چٹ پٹے بنائیں گے اس کے لئے میں نے ایک کپ میں نے ریگلر میدہ لے لیا اور ایک ہی کپ میں نے گندم کا آٹا لیا ساعت میں یک ٹیو سپون میں نے زیدہ لیا ہے ہافی ٹیو سپون میں نے کپ پیسیو وی لیا ہے ایک ٹیو سپون میں نے نمک لیا اور ہافی ٹیو سپون میں نے سوڈا لیا میتھا سوڈا جھو ہوتا ہے بیکن پوتر جو ہونٹا ہوتا ہے ابما میس کردوں گی اس کے بعد تقریبا میں نے آئل کیا آئیل لیا ہے گی بھی لے سکتے ہیں آئیل بھی لے سکتے ہیں اب ان سب کو اچھی طرح مسک کر کے میں اس میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈالوں گی بسماللہ الرحمنی رہے ہیں اور میس کر لے ہیں جب اس پہ نے ہمارا آجائے اس طرح ہی ہے اس کی متکی بان جائے اسپہ میں تھوڑا تھوڑا پانی کال کر گیا گراجولی پانی ڈالوں گی اور اس کی ڈو بنا گیا تقریبا ہم ہرب گھنٹا رست لیں گے پھر انشاءاللہ ہم ننگمہ پڑے بنائیں گے بسم اللہ الرحمنہ ماشاءاللہ ہماری ڈو بڑی زبردست تیار ہو جو گیا ہے نہ زیادہ سخت بنائنی ہے نہ زیادہ ننگمہ بنائنی ہے ڈو بن چکی ہے اب اس کے اوپر چونکہ یہ بڑے ہیلڈی قسم کے بھنے ہیں آٹے اور میندے کے مکس اس کے اوپر میں آئی لگا دیا اور آدھے ہی گھنٹے دیس کے بعد پھر میں آکوپ بنا نگمہ بتاتی ہوں آپ نے کیا کرنے آپ نے اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تارکھا کریں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دودھ و سلام کی کسرت کریں تاکہ ہماری زندگی میں بہاریں بہاریں آجائیں ہر عورت کوشش کیا کریں کہ باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں اور آپ نے کیا کرنے اور اگر آپ نے ہمارے چینل مادی کزین کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ دیں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے اطمال نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اس طرح میں نے کٹنگ کر لیا آپ جیسے مرضی کٹنگ کر سکتی ہی کر آپ اسے یوں ٹھا کے تو میں آسطہ میں نے آئل گرم کرنے کیلئے رکھ دی ہے میں اس میں ڈالتی جاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کچھ بن گے اسی طرح مختلی شیئر میں ہم ان کو لبائی میں بنا لوں گے میٹھر میں استی طرح میں سимо ہمارے پہ رہے ہنے بڑے هائیجینک چیار نکھوں کریں اکی کیریفگا ڈالتی درست فہمش ڈالی ہے اس سے اس میں بہت زبر دس ٹیس آگئے آپ خود کھائیں بچوں کو کھلائیں لنچ بکس میں دیں مہمانوں کو دیں ٹی ٹائم پہ کھائیں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی اور اس کے ساتھ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کیا کیا نعمتیں دیئے تو انشاءاللہ تعالی آپ آپ کے مہمان گھر میں آئے تو فٹا فٹ یہ بن جاتے ہیں اور بڑے ایزی طریقے سے بنتے ہیں بنانے بتائیں ہوں ہے جینکل انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے اللہ حافظ